اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوا ہم ٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ ہمارا دارہ ہزاروں بچوں کیا لاکھوں بچوں کے خوابوں کو پورا کر چکا ہے یہ بات پھیلتے پہلتے پورے پاکستان کے کونے کونے تک پھیل چکی ہے ہم کافی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شائر سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں نیٹ سے ہمارے سے تعلق کریں وٹس اپ کو تھوڑ ٹریننگ دیں لیکن پھر بھی کچھ محبت کرنے والے بچے سردوں کو حدوں کو پاک کرتے ہوئے لاؤڈرون کی صورتیار کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں آج میں آپ کی ملاقات کر رہا ہوں کیسے طالب علم سے جس کا نام عویس ہے جو کہ عزاد کشمیر سے ہوا ایم اکیڈمی آئے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے اور ہم سے ملاقات کرنے کے لیے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں عویس ٹھیک ٹاک ہیں تیم کی سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے اور ماشیل آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے کافی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا عزاد کشمیر صاحب آئے میں نے دو بار ہی آپ کو فون پر یہ بھی کہا کہ بیٹا میں ابھی ملاقات مشکل ہو سکتی ہے لاؤڈرون چل رہا ہے پھر بھی آپ نے انسسٹ کیا اور ملاقات تک پہنچ گئے اور آج آپ کی میری ملاقات ہو گئی ہے عزاد کشمیر صاحب آئے ہیں آپ کس شہر سے بلانگ کرتے ہیں اور کتنے گھنٹوں کا کتنے دنوں کا سفر تھا جو آپ نے تیہ کیا اور مطلب کیوں چلے آپ وہاں سے ایک میرے جیسے ناچیز چھوٹے سے استاذ سے ملاقات کرنے کے لئے عزاد کشمیر سے کیوں چلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سارجی میں جو ہے فرسٹ آف آل میں جو عزاد کشمیر سے جو آیا ہوں اور یہ ایک گھنٹو کا سفر نہیں ہے بلکہ ایک دن کا دن کا سفر ہے وہاں سے ہم سفر کر کے میں آیا ہوں اور میں نے جب آپ کی فرسٹ آم میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور میں نے کہا دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسانیت کی کتنی قدر کر رہے ہیں کتنی خدمت کر رہے ہیں کتنا ان کو جو ہے ایک درد ہے انسانیت کے ساتھ ان کو کتنا پیار ہے کتنا لگا ہوا کتنا وہ درد رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ وہ ایک جو ہے بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے مقام تک پہنچا رہے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میرے دل میں یہ طرف پیدا ہوئی کہ میں سہر سے ملنے کے لیے دو دن کا سفر کیا آپ نے نہ تو میں آپ کا عشدار ہوں نہ کوئی کزن ہوں نہیں آپ کو ریائش کے لیے یہاں جگہ دے گئی ہے ایک جوس اور ایک چپس اور پانی آپ کو دیا گیا ہے تو اتنا کٹھن سفر کیوں کیا آپ نے سرچ یہ بس آپ سے ملنے کے لیے تو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں یہ محبت ڈال دی محبت ڈال دی چل پڑو خرچہ بھی کیا سارا کچھ کیا صحیح میں خرچہ بھی کیا سارا کچھ کیا لیکن یہ ایک محبت ہے کہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے یار آپ کو سن سن کے نا تو وہ ایک محبت پیدا ہو گئی کہ میں نے ان سے ملنا ضرور ہے تو وہ اللہ تعالی نے ماری ملقات کروا دی ہیں تو اچھا بہت میں یہ بتائیں آپ آپ میں یہ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ نے کئی سے تیاری کی تھی کچھ ہوا تھا خرچہ میں یہ کہوں گا کہ ادارے کو تو نام میں ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا مقصد کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے ہمارا مقصد ہے طالب علم کو محفوظ کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا ہر جگہ پرنیٹ فرم پر جا کے میں اسی بات کو بولتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے کو دونوں آئینیں دکھائے جائیں ایک صحیح اور ایک غلط تاکہ بچہ خود اس میں تو چوز کرسکے کہ اس نے کس طرف چل کے جانا ہے جب دونوں ہی غلط ہوتے ہیں تو بچہ تو غلط رستے پہ جاتا ہی ہے تو ویس کیا رب وہ واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ پیچھے جو کورڈ میں میں لاؤر میں تھا اور میں نے ایک ادارے کے چوز کیا کہ ادھر ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو میرے ذہن میں آیا ٹیسٹ کے لیے اور ادارے تو لاؤر میں بہت ہیں ہمیں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا اور مجھے قریب ترین ادارہ وہی جو ہے وہ مجھے لگا تو نام تو میں نہیں لینا چاہتا لیکن یہ ہے کہ اس ادارے نے مجھ سے دس ہزار رپے لیے دس ہزار رپے میں آپ کو تیاری کروا دیں گے لیکن انہوں نے کوئی تیاری ایسی نہیں کروای جسے میرا جو ہے وہ بہتر بہتری آدمی تو بلدر میں نے واپس دیا آپ کو کہ جب فیل ہو گئے پاس نہیں نہیں کوئی انہوں نے کوئی پیسے بھی واپس نہیں دیئے تو اچھا بہتر یہاں پر ہزاروں اکیڈمیاں ایسی بنی ہوئی ہیں الگ الگ کونوں میں جو کہ بچوں کو لوٹ مار میں لگی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی اگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہیں بچوں کا اتنے دکھ درد محسوس ہوتا ہے تو دس ہزار ایک بندے کی تنکھا ہوتی ہے مینے کے جو گار کی ڈوٹی کرتا ہے تو ایک بچے کوئی نوکری نہیں ہے سب چیزیں نہیں ہیں تو یہ اسے پیسے لے کے اسے اور نقصان بچاتے ہیں کیا ہوا ایم کیڈمی میں آ کے آپ کوئی کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی پیسے لیتا ہے یا نہیں لیتا سر جی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر پیسے تو لینے والی بات نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ مجھے لاکھوں ازاروں کے ساتھ سے جو ہے ادھر وہ تصفیر نظر آ رہی ہیں یہ میپس لگے ہوں ہیں جن کی خوابوں کی تعبیر آپ کر رہے ہیں تو یہ اس میں پیسے لینے والا کوئی اتنی ہے چکر نہیں ہے اچھا بیس لاشت پینٹ یہ ہے کہ آپ طالبینوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایم اکیڈمی کے جائن کریں یا نہ کریں کیا کریں سر میرا یہی پیغام ہے ان کو ان کو یہی پیغام ہے تمام سٹوڈنٹس کو جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایم اکیڈمی کو ضرور جائن کریں اور سر وقار سے ضرور ملیں بہت شکریہ اچھا بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے سر میں نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے اور میں نے بی ایس آئی میں گریجویشن بھی کی ہوئی ہے کمپیوٹر میں بھی اس میں ڈپلومے بھی کیے ہوئے ہیں اچھا بیس آپ کو یہاں سے نوکری مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح باقی بچوں کے ملتی آ رہی ہے پہلی تنکھا جو ملے گی یہ سوال ہم ہر بچے سے پوچھتے ہیں جب ہم انٹرو ریکارڈ کر رہے تھے اور انٹرو بھی ہم کسی کسی خاص بندے کے ریکارڈ کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے پہلی تنکھا میں سے کیا کرنے کر آتا ہے سر پہلی تنکھا انکھا سوچو آپ کو اس سال مل جانی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور پکی گورنمنٹ نوکریزیں ملے گی آپ کو پہلی تنکھا سے کیا کرنے کر آتا ہے وہ بتانا ہے جو سچ ہے انشاءاللہ جب مجھے پہلی تنکھا ملے گی تو میں انشاءاللہ کسی غریب کے گار جو ہے وہ راشن رکھوں گا جو بھوک سے جن کے بچے جو ہے بھوکے ہیں کوئی اور کسی کے ضرورت مان دو تو اس کے ضرورت انشاءاللہ میں ہمارے لسی اور بریانی آئے گی نہیں آئے گی انشاءاللہ ضرور آئے گی لسی اور بریانی کے پرچے ہم آپ کو کرواتے ہیں تیاری اور آپ کو خوابوں کو کرتے ہیں پورے دیکھتے ہیں ہم سٹوڈیو دیکھیں ایک بچہ آزاد کشمی سے یہاں پہنچا آپ نے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو بنائیں گے جب یہ بچہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوگا کہ آج میں گورنمنٹ نوسکیڈی کو حاصل کر چکا ہوں اور خواب کو پورا کر چکا ہوں دوبارہ ملکات ہوگی دیکھتے ہیں ہم سٹوڈیو اللہ حافظ